اب اس کے بعد جب برحولہ دوم شروع ہوا بگ بینک سے آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ بگ بینک کے نتیجے میں بہت چھوٹے چھوٹے ایٹم سے بھی ہزار گناہ چھوٹا فوٹونز ان سے چھوٹی کیسے کس کا تصور نہیں ہے انتہائی دھرم جو دھراؤکا ہوا بگ بینک ٹریلینز ڈگریز فارم ہائٹ آج سائنس بتا رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے آج انسان ایک تجربہ کرنے چلا ہے اس کے لئے ایک بڑی لبی سرنک کھوڑی گئی ہے سوٹیزر نینڈ کے اندر پہاڑ کے اندر خالے بند ٹوئنٹی سکھ کنومیٹرز لاؤ اس میں یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں گے سائنس تو اسی بات کو مانتے ہیں جسے آپ ویریفائی کر سکیں آپ کہتے ہیں پانی جو ہے اوکسیجن اور ہائیڈرزن ڈیکر بنا ہائیڈرالیسز کر کے دیکھ لئے آگئی آپ کے پاس اوکسیجن بھی آگئی ہائیڈرزن بھی آگئی تو یہ تو ویریفائی ملوتا ہے یہ تجربہ جو ہے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کس قدر اس کے اوپر ٹریلینز آف ڈالرز خرچ ہوگی آپ اندادہ نہیں کر سکتے ابھی کچھ اوپے رکاوٹ ہوگئی ہے لیکن یہ کرنے کے انسان انسان پہنچا ہوا یہاں تھا اتنے گرم تھے وہ ٹریلینز آف ڈگریز آف فارنہائٹ اور دار رہے تھے اتنی تیزی سے کہ اس کا تو سمور نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے بھاگ رہے تھے انہی ذرعات کے پھٹ میں سے پھر گیلیکسیز بنی یہ کدر گیا ہے کدر گیا ہے کچھ در چلے گیا ہے کدر چلے گیا ہے جیسے آگ کا بھی پھٹ جاتا ہے کبھی کبھی آگ کی کئی جو ہے اور آدھ مجید میں ایک آگ کا فکرہ زید سناسے شعب جہنم جو ہے جو آگ ہوگی وہ تین شعبوں میں تقسیم ہوگی یہ گیلیکسیز بنی ہے ان گیلیکسیز سے پھر کیا ہوا ہے سب سے پہلے فوٹرونز سے نیوٹرونز پروٹرونز الیکٹرونز بنے ایٹم بن گیا ایٹم کے جمع ہونے سے ایک خاص ترتیب سے مولیکیون بن گیا مولیکیونز اور کمپلیکس ہوتے چاہے گئے اور خاص طور پر جو کارمن کا ایک خائے جو اس کا مین بن گیا تو پھر یہ ان آرگینک سے آرگینک بن گئے یہ ایک طرف ارتقاء ہو رہا ہے یا تنظر ہو رہا ہے جو بھی آپ اسے گئے دوسری طرف یہ جو بڑا ہے سارا معاملہ اس سے جو کرے وجود میں آگئے سٹارس اور جس نے یہ جو بھی اس کے گلد سیارے گھوم رہے پھر یہ سیارے کوئی تھنڈے ہوئے یہ بھی ایک سیارہ ہے زمین سونج کے گلد گھومتا ہے ستارہ سونج ہے تھنڈا ہوا ہے پھر اس پر بارش ہوئی ہے بے تہاشا اور میرا گمان یہی ہے کہ تھنڈے ہونے سے اس زمین کے اندر سے جو وہ خارات لکھ لے ہیں وہ گیسز انہوں نہیں جا کر فضا کے اندر پھر وہ پانی بنا ہے پانی برسا ہے ہزارہ سال تک اور چونکہ یہ سکڑا ہے اس لیے اس کے اندر کہیں اچائی ہوگئے کہیں نچائی ہوگئے جو اچھے ہوگئے پہاڑ ہوگئے جو ریچے تھے وہاں وہ بارش کا پانی جبا ہوا وہ سمندر بن گئے اور جہاں یہ سمندر کے ساحل پر مٹی اور پانی کا انٹریکشن ہوتا ہے خاص طور پر آپ کو معلوم ہے مند و جدر میں ابھی بوجھ ہٹ گئی پھر آگئی پھر ہٹ گئی پھر آگئی یہ کھیلے اس صدق جو ہے اس کے اندر وہ ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ حیاتِ عرضی کا آغاز ہو جاتا ہے اس حیاتِ عرضی کا پھر کلائمکس انسان اس کا مادہ تخلیق مٹتی ہے لیکن اس کے بعد جو اس میں روح لاکر شامل کی گئی ہے اس نے اس کا مقام کچھ اور ہی کر گیا ہے درمیان میں جو یہ حرانت والا دور تھا جننات پہ تک ہی ہے آگ سے وَلْجَانْنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَوْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ کہ ہمارجم مِنْ نَار کہا گیا ہے رحمان سورہ رحمان میں یہ درمیان میں جو دور آیا تھا مجھے اسی جو بیان کرنا چاہیے تھا جننات پہ تک ہی ہے جننات نوٹ کیجئے اپنے مادہ تخلیق کے اعتبار سے ہم سے اونچے ہیں لطیف تر شے ہیں آگ اور بٹی جو ہے وہ تو کسیف شے ہیں انٹ آگ کے در جو حرکت اور حرارت ہے یہی وجہ ہے کہ ٹھیک کہا تھا عبریس اللہین نے اَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ هُو میں اس آدم سے بہتر ہوں خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِنْ وَخَلَقْتَهُمْ مِنْ تِينَ تُجھے مجھے بنایا تھا آگ سے اسے بنایا بٹی سے ہاؤکم میں کیسے سجا کروں اس کو اس کی وجہ کیا تھی اس کے نگاہ اس کے علم میں روح محمدی نہیں تھی روح آدم نہیں تھی جسد آدم تھا جسد ہیوانی تھا جسد ہیوانی کے اعتبار سے ہم یقین نہیں جائے لقد خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ وہ روحانی جب پیدا کیا گیا ہے یہ سب سے ہنگچا مقام تھا آخر پھر اس روح کو لاکر جہاں ڈالا گیا ہے وہ جو رحمِ مادر میں بچہ ہے جس سے زیادہ ضعیف کوئی اور شہ نہیں ہوتی دنیا میں ہر ہیوان کا بچہ کہیں زیادہ ہمارے بچے سے زیادہ تک در ہوتا ہے بکری ابھی اگر اس کی بچہ اس کی بلادت ہوئی ہے تھوڑی دیر وہ بچہ جو ہے ادھر ادھر کرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے پھر ٹامیوں در تھوڑی دیں اس کی کافتی ہے ہر ادھر ادھر سے ہوتا ہے اس کے اندر تکبیل کونسی ہو رہی ہے پورا جسمالی نظام مکمل ہے پورا مسکولہ نظام مکمل ہے تھوڑی سی دیر میں اٹھ کے چل پڑتا ہے اسی طرح بچے اور تو یہ لَقَدْ خَلَقْنَا لِلِسَانَ فِي أَحْسَرُ تَقْنِينَ ثُمَّا رَضَدْنَاهُ أَسْفَلَا سَافِلِينَ پھر نشنے والوں میں سمسے نیچے کر دیا اول تو یہ کہ چونکہ مادہ تخلیق مٹی ہے تو نیچے ہو گئے خود مکمل اور ضعیفی کے اعتبار سے یہ سمسی نیچے چلا گیا ہے سوائے ان کے جو نیک عمل کریں اور ایمان لائیں ان کے لئے پھر یہ ہے کہ وہی بلل مقام اپنا وہ حاصل کرنے گی دوبارہ وہی پہنچ جائیں گے وَتِينِ مَزْدَئِ تُونِ وَتُورِ السِّنِينَ وَحَادِ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي اَحْسَرُ تَقْنِيمِ ثُمَّا رَضَدْنَاهُ أَسْفَلَا سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا عَبَلِ صَارِحَاتِهُ فَلَهُمْ أَجْنٌ غَيْرٌ مُمْدُونَ یہ ہے معاملہ انسان جنات اب یہ جو انسان پردہ کیا گیا ہے جیسا کہ میں نے بتایا اس کا یہ بدن حیوانی جسم یہ عالم خلق سے ہے اس کی روح عالم عمر سے ہے یہ دو عالم جمع ہو گئے جبکہ اللہ کی ہاتھ میں اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ دِخُو خَلْقُ وَالْأَمْرِ دولو اللہ کی ہاتھ میں اللہ کی قبضہ قدرت میں اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ باقی فرشتے صرف عالم عمر کی شئے ہیں جنات صرف عالم خلق کی شئے ہیں باقی یہ پوری کائنات صرف عالم خلق کی شئے ہیں انسان میں عالم عمر اور عالم خلق جمع ہیں